حضرتِ ذلکرمین نے ان کو فیزیکلی ایک دیوار کے پیچھے بند کیا ہے اور وہ اس دیوار کے پیچھے اس غار میں اس بند جگہ میں مہتر ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اچھا تو عویس بھائی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یاجوجو ماجوج کا جیسے ذکر آتا ہے علامت کی قیامت کی بڑی علامات میں تو اس کے مختلف لوگوں کی مختلف باتیں سامنے نظر آتی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گوریلاز ٹیپ ہوگئے جیسے کہ قاسم بھائی کے ڈریمز میں بھی ذکر ملتا ہے تو کچھ لوگوں کی میں نے مختلف باتیں اور بھی دیکھتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف قومیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ اسرائیل کے لوگ ہو گئے تو یعنی اسرائیل کے اردگر کے علاقے کے جو لوگ ہیں مختلف شکلیں ان کی ہیں تو یاجوجو ماجوج کے متعلق یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ حضرت نوو علیہ السلام کی یعنی ہوں گے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے بات کہ وہ لوگی ہوں گے عام وہ گوریلاز ٹیپ نہیں ہوں گے تو اس کے متعلق وہ علام اقبال کا بھی ہے کہ کھل گئے یاجوجو ماجوج کے لشتر تمام چشم مسلم دیکھ لے حصیر حرفِ انسلون تو یہ پھر بات کس طرف جاتی ہے آپ کی نظر میں کہ وہ گوریلاز ٹیپ ہوں گے یا یہ جو انسان ہوں گے یا انسان ہیں جو کہ نسل انسانی کی تباہی کر رہے ہیں بہت شکریہ توصیف یاجوج ماجوج کا معاملہ کچھ اس قسم کا ہی لگتا ہے کہ جیسے فتنہ دجال کے بارے میں میں نے تفصیلا بتایا ہے کہ جیسے اس میں دجال کے چالیس دن ہیں پہلا دن سال کی طرح دوسرا دن ماہ کی طرح تیسرا دن ہفتے کی طرح اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہیں تو یہ جو پہلے تین دن ہیں یہ آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکچر سنے ہوں گے کہ جس کے اندر پہلے تین دن جو ہیں یہ ایراز ہو سکتے ہیں سسٹمز ہو سکتے ہیں اور اگر اس کانٹیکس میں لیا جائے تو میری انڈسٹینڈنگ کے مطابق we are living in towards the end of the second day دوسرا دن تقریبا ختم ہو رہا ہے تجال کا جس میں ہر ایک اپنا ایمان گھما رہا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہے تو یاجوج ماجوج کی جو مجھے سمجھ آئیے وہ یہی ہے کہ یاجوج جیسے دجال actual as a person بھی آنا ہے انڈ میں سنتیس دن as a person ہوں گے لیکن ابھی بھی دجال ہے دجال کا دوسرا دن چالنا ہے لیکن دجال کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور وہ ولی وہ powers نہیں دکھا رہا سارے کی ساری کے جو as a person جب آئے گا تو دکھائے گا اسی طرح جو یاجوج ماجوجیں ان کی نشانی ہیں ان سے پہلے بھی قوموں کے اوپر پوری کسی نہ کسی طرح سے تطبیق بن جاتی ہے کہ اگر آپ منگولوں کو دیکھیں تو ان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یاجوج ماجوج کی طرح سے پوری اترتی ہیں کہ جہاں جاتے تھے وہ سب کچھ ہی تباہ کر دیتے تھے فصلیں کی فصلیں تباہ کر دیتے تھے گاؤں کی گاؤں کو آگ لگا دیتے تھے جو بھی وہاں کا تو اسی طرح سے سورة الانبیاء کی آیت آپ نے جس طرح سنی ہوگی کہ سورة الانبیاء میں فرما رہا ہے اب کچھ لوگوں نے اس کی بھی تدبیق اس طرح سے کی ہے کہ قریہ سے مراد یعنی کہ کہ اس بستی والوں کے اوپر حرام ہے کہ وہ اس بستی میں واپس جائیں حتی اضافتی حد یاجوج و ماجوج وہم من کلی حد مینسلون حتی کہ یاجوج ماجوج نہ کھول دیے جائیں اور پھر تم انہیں دیکھو گے کہ وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے آتے ہوں گے کچھ لوگوں نے اس بستی سے مراد یروشلم لیا ہے اور فلسطین کی سرزمین لیا ہے ایلیا لیا ہے اور اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل وہاں سے نکال دیے گئے تھے ان کے اوپر حرام تھا وہ آنا اور اب وہاں واپس آگئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کھل چکے ہیں اب یہ والی بات بھی پھر وہ اشکنازی جیوز کے اوپر یہ بات اپلائے کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہ نشانی اور یہ فارم کسی حد تک ان کے اوپر پوری ضرور ہوتی ہے اور مغالطہ ضرور لگتا ہے کہ یہ یہ یاجوج ماجوج کی کوئی فارم ہو سکتی ہے لیکن دراصل اگر آپ یاجوج ماجوج کے ٹاپک کو ڈیٹیل میں پڑھیں حدیث کو اور قرآن کو تفصیل میں دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یاجوج ماجوج ایکشوال میں جیسے کچھ لوگ کنفیوز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دجال کوئی پرسن نہیں ہے ایک سسٹم ہی ہے لیکن جب آپ ڈیٹیل میں ساری حدیث اور تفصیلات کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سسٹم بھی ہے اور پرسن بھی ہے اسی طرح سے یاجوج ماجوج کا معاملہ جو ہے کہ وہ ایسی قومیں ہو سکتی ہیں کہ جن کے اندر یاجوج ماجوج والی خسلتیں ہوں اور وہ آئیں اور انسانوں کو نقصان پہنچائیں جیسے منگول ہیں یا اگر کچھ لوگ اچھ کے نازی جیوز کو زائنس کو کہہ رہے ہیں تو میں بھی کچھ نشانیوں ان کے پر بھی پوری اترتی ہوں لیکن یاجوج ماجوج دیم سیلوز ایک قوم بھی ہیں جو ایکچول میں کسی غار میں بند ہیں اور وہ اس غار سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ایکچول میں فیزیکلی قرآن پاک کے مطابق حضرت زلکرمین نے ان کو فیزیکلی ایک دیوار کے پیچھے بند کیا ہے اور وہ اس دیوار کے پیچھے اس غار میں اس بند جگہ میں موجود ہیں اور وہ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور انہیں وہ تب تک اجازت نہیں ملے گی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا عمر نہ آ جائے اور وہ جو ہے وہ ایک ایکچول میں قوم ہے مخلوق ہیں وہ شاید انسان کبھی ہوتے ہوں لیکن اللہ وہ عالم لیکن وہ انسانوں کی طرح دکھتے نہیں ہیں اور وہ جو آپ نے اب ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کسی چمپینزیز کی طرح بنمانس کی طرح کی کوئی چیز ہیں موسٹ پروبیلی وہ ایسی ہی کوئی چیز ہیں پہلے انسان ہوئے ہوں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن جب وہ نکلیں گے تب وہ انسانوں کی طرح یقینا نہیں ہوں گے اور ان کی پاورز بہت زیادہ ہوں گی اور وہ جہاں سے گزریں گے وہی بات ہے کہ سارا پانی پی جائیں گے انسانوں کو ختم کر دیں گے تحس نحس کر دیں گے دنیا کے نظر